اسلام علیکم مینا میں نموان آپ تیک رہے ہیں دی ٹیک شو اور جس کے اندر ہم لوگ رسا کرتے ہیں پاکستان اور دنیا ورسانوالی ٹیک نیوز اور اپلیٹس کو یا اگر میں سے کئی بندہ یہ پوئی تانا ہے کہ دنیا کی وہ کون سی کمپنی ہے جس کی اوپر میرا سب سے کم اعتبار ہے تو بھائی وہ ہے فیس بک کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ فیس بک اتنی زیادہ بدنام ہوچکے ہوئی ہے اور جب بھی فیس بک آپ کوئی نیا کام کرتی ہے نا لوگوں کے مائنڈ کے نرے یہ چیز آتی ہے کہ فیس بک نے ایک نیا طریقہ ڈونڈ لیا لوگوں کا ڈیٹا چوری کرنے کے لیے کیونکہ اب بھی جو فیس بک نے کام کیا نا اس کے اوپر دیکھ کر مجھے کافی زیادہ کرنج ٹائپ کی فیلنگ آئی تھی وہ یہ تھی کہ اب بھی ریسنٹلی فیس بک نے کولیبریشن کی ہے ریبن کے ساتھ اور ان لوگوں نے اپنے جو سمارٹ گلاسز ان کو انٹروڈوس کروایا جن کے اندر کیمراز لگی ہوئے ہیں اب اپیرنٹلی فیس بک نے تو یہ کہا ہے کہ ان کیمراز کو یوز کر کے آپ و وٹس ایپ انسٹاگرام فیس بک کے اوپر ایسا سٹوری پر یوز کر پاؤ گے ان کے اندر اب اور بھی کافی فیچرز ہیں لائک آپ کو جو پوڈکاسٹ لے سپیکرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ دیکھنے کو مل جائے گے مطلب کہ سمارٹ گلاسز اور فیس بک نے یہ کہا ہے کہ آپ کو ہر وقت جو اپنا فون ہے وہ ہاتھ کے اندر ہولڈ کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ کیا دیکھ رہے ہو آپ کی آنکھوں کا جو اینگل ہے وہاں سے آپ لوگوں کو دکھا سکا ہوگے لیکن مجھے سیدھا س سیدھا یہ لگتا ہے کہ فیس بک نے ان گلاسز کو اس لیے نکالا تھا کہ ان لوگوں کو ایک نیا طریقہ مل سکے لوگوں کے ڈیٹا چوری کرنے کے لیے ان کو سپائے کرنے کے لیے آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوئیتے ہیں نیچے کامنٹس کے لازمی طور پر بتائیے گا ویسے اس سے پہلے جو گوگل کے گلاسز آئے تھے اس قسم کے اس کے لوگوں کا جو ریسپونس تھا وہ کافی زیادہ برا تھا لوگوں نے کافی زیادہ ان کو ٹرول کیا تھا اور مجھے پسنی تو پر لگ اس قسم کے جو گیجٹس ہیں ان کو پرموٹ نہیں کرنا چاہیے کافی زیادہ سپائنگ ہو سکتی ہے ویسے ان لوگوں نے یہ چیز کہی ہے کہ جب آپ لوگ ان کو یوز کرو گے جو کیمرہ جب وہ اون ہوں گے تو ریڈ لائٹ جل جائے گی بھائی یہ کہاں کہاں پر ان کے اوپر کوئی یقین کرے گا ویسے پرائز کی بات کریں تو ٹو نائٹی نائن ڈولر پرائز ہے لیٹس سی کے لوگوں کو کیا ریسپونس آتا ہے ویسے اس کے کچھ لازم بھی ہیں کمپلیکیٹل جن کو فیس ب کرنا پڑے گا بات کریں اگلی ہے بریڈ کی اگر ہم لوگ لاز کی بات کر رہے ہیں تو بھائی جو ون پلس ہے نا وہ کافی ادھا مشکل کے اندر آ گیا ہے کیونکہ انڈیا کے اندر ایک وکیل کا ون پلس نوڈ ٹو اس کی جیب کے اندر تھا کوٹ کے اندر تھا بھائی وہ پھٹ گیا اس کو آگ لگی اب یہاں پر جو سینہ وہ کافی ٹرسٹنگ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس نے پوکٹن کے اندر ڈالا ہوا تھا آئیڈل کی اوپر فون ویسے پڑا ہوا تھا تو بھ جو پکچر نا وہ بھی سامنے آئی ہیں آپ اس بندے نے ون پلس کے ریلیٹرڈ یہ کیس کر دی ہوگا مطلب کہ ون پلس کے خلاف یہ کیس کر دی ہوگا کہ جو ون پلس نوڈ ٹو ہے نا اس کی سیلز کو انڈیا کے اندر بند کیا جائے مطلب کہ اس کو سیل کی اوپر نہ لگایا جائے اب دیکھتے ہیں کہ کیا سین سامنے آتا ہے ویسے ون پلس اس کی بھی انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اب میرے مائنڈ کے اندر جو ڈاؤٹس ہیں جو سیکنڈ تھوڈ وانا سٹارٹ ہو چکے ہیں کہ بھئی اگر ملٹیپل کیسز آ رہے ہیں نا اور ون پلس یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے منیفیکچنگ پروسس کے اندر یا پھر ہمارے فون کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ون پلس کو مزید کوئی بیان دینے سے پہلے اپنی جو پرڈکشن لائن یا پھر جو فونز ان کو پروپرلی انویسٹیگیٹ کر لینا چاہیے ایسے سین کے اندر کے پاکستان کے اندر بھی ون پلس نوڈ ٹو آنے والا یہ ہے اگر پاکستان کے اندر کے اندر صحیح ہے وہ یہ اچھا ہے اس لحاظ ہے کہ وہاں پروفیشلی تو پر ون پلس ہے یہاں پر ان لوگوں نے ایک تھرڈ پارٹی ڈیلر کو آئر کیا ہوا تو یہ چیز اور بھی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے اگر پاکستان کے در اس قسم کا کوئی بھی صحیح نکل کے آتا تو لیٹس دیکھے کیا فائنڈنگ سامنے آتی ہیں اس کے بعد اگلی بڑیٹ آ رہا ہے انفینکس زیرو ایک سیریز کے ریٹیڈ ہم لوگوں نے کل ڈسکس کیا سوال کے اوپر لسٹ ہوئے ہیں جو سپیسیفکیشن سامنے آ رہی ہیں وہ ساری کے ساری تقریباً وہ ہی ہیں مینلی طور پر جو انفینکس زیرو ایکس پرو اے نا اس کو ڈسکس کیا جارہا ہے جس کے اندر ون ٹوٹی ہرز کا ایملر ڈسپلی ہوگا جی نائیٹی سکس کا پروسیسر ہوگا اور جو دوسری سپیسیفکیشن ہوں گی اس کے اندر اپٹیکل ایم سٹیبلیزیشن بیک سیٹ کے اوپر سکسٹی ایکس تک کا جو زوم ہے وہ دیکھنے انفینکس زیرو ایکس پرو کا وہ کافی گلٹری ٹائپ کی وائب دے رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ کافی ایک اچھی پروڈک ہونے والے انفینکس کی طرف سے تھرٹین کو ہمیں ویسے بھی پتہ چل جائے گا تو ہم لوگوں تب ہی اس کے بارے میں ڈیٹیل کے اندر بات کریں گے اگلی اپ بیٹ کی بات کریں جو کہ آ رہی ہے ریل می کے دو سمارٹ فون ریل می ایٹ آئی اور ریل می ایٹ ایس کے ریلیٹری جن کو انڈیا کے ان لوگوں نے لانچ کر دیا ہوئے پاکستان کے اندر یہ کب آتی ہیں اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بھی اب تک اپ ڈیٹ سامنے نہیں آئی لیکن جو سمارٹ فون جس کے لئے آپ کو ویٹ کرنا چاہیے وہ ریل می ایٹ ایس نہیں ہے بلکہ ریل می ایٹ آئی ہے جو کہ زیادہ سینس کو بناتا ہے کیونکہ جو ریل می ایٹ ایس آنا وہ ایک فائب جی فون اور اس کی جو پرائز ہے وہ کافی زیادہ جو کہ میڈیا ٹیمینسٹی ایٹ ون زیرو پروسیسر کے ساتھ آ رہا ہے لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں ایٹ آئ اگر پکسل کا مین سینسر ہے اس کے لئے جی نائٹی سکس کا پروسیسر ہے 5000 ایم ایچ کی بیٹری ہے تو اگر آپ ریل می ایٹ سیریز کے سمارٹ فون کا کوئی ویٹ کرے ہو 30,000 کے راؤنڈ آپ کا بجٹ ہے تو ڈیفنیٹلی آپ اس سمارٹ فون کا ویٹ کر سکتے ہو آپ کو اس رینج کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا اگلی ایپ لیٹ کی بات کریں جو کیا آ رہی ہے شاومی کے ریلیٹڈ اب شاومی نے اس ٹائم تک اپنی ایک ریپٹیشن بنا لی ہوئی ہے کہ جب بھی مارکٹ کے اندر کوئی نیا کیمرہ کا سینسر آتا یا پھر جب بھی کوئی نیا پروسیسر آتا ہے شاومی سب سے پہلے ہی اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے اگر ہم لوگ 108 میگا پکسل کے کیمرہ سینسر کے بات کرتے ہیں تو اس کو بھی شاومی نے سب سے پہلے یوز کیا تھا اب بھی ریسنٹلی سیمسنگ نے 200 میگا پکسل کے سینسر کو انٹرویس کروایا ہے اور یہ چیز کہ ہی جاری ہے کہ شاومی سب سے پہلے اس کو یوز کرے گا شاومی 12 جون کا ہوگا مطلب می شاومی 12 ہم اس کو کہہ نہیں سکتے می کو ختم کر دیا ہوگا ہے شاومی 12 کے اندر سب سے پہلے 200 میگا پکسل کے سینسر کو یوز کیا جائے گا لیٹس چیز کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اور کس طرح نئے فیچرز کو لے کے آتے ہیں کیونکہ جو کپیسٹی ہے نا بیلڈن سینسر کی وہ کافی زیادہ اچھی ہے آپ 8 کے 30 fps کے اوپر میکسیمم ویڈیو کو ریکوڈ کر پاؤ گے اور اس کے اندر بھی کافی زیادہ پکسل بیننگ کے آپ کو سٹینڈرز دیکھنے کو مل جائ بات کریں اگلی اپریڈ کی جو کیا رہی ہے ورس ایپ کے ریلیٹڈ اب اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ورس ایپ کے اوپر آپ کو جو لارس سین اپشن ملتا تھا نا آپ ہائیڈ کر سکتے تھے یا پھر آپ اس کو شو کروا سکتے تھے لیکن اب بہت جل آپ لوگو ورس ایپ کے لارس سین کے اندر ایک اپشن ملے گا جس کے تو آپ سپیسیفک جو آپ کے کونٹیٹس ہیں ان کو سلیکٹ کر باؤ گے کہ بھئی آپ ان ان بندوں کو لارس سین نہیں دکھانا چاہتے باقی جو کہ مجھے لگتا ہے کہ کافی ایک پریکٹیکل چیز ہے کافی اس چیز کی سنس بنتی ہے کہ آپ چوز کر سکتے ہو کہ بھئی ان کو لارس سین نظر آ جائے ان کو نہ آئے لیٹس ایک اب یہ رول آؤٹ ہوتا ہے لیکن ورس ایپ اس کی جو ٹیسٹنگ ہے بیٹا ورجن کے اوپر بیٹا سٹیج کے اوپر وہ سٹارٹ کر دی ہوئی آپ کو بہت جل دیکھنے کو مل جائے گا یہ فیچر اس کے بعد جو اگلی اپریٹ آنے آج کی مجھے لگتا ہے کہ ہماری سب سے زیادہ انٹر جو لوگ کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر دوزار تیس تک جو فائب جی ہے اس کو انٹروڈوس کروا دیا جائے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی کمپنیز ہیں ٹیلی کوز کی ان لوگ نے تو اپنی ٹیسٹنگ کر لیا ہویا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو ٹیلی کوز ہیں وہ اپنے اینڈ سے کافیت تک تیار ہیں لیکن گورنمنٹ نے بھی پورا ایک انفرسٹرکچر اپنی پلانی کو لے کے چلنا ہے تو جو انفرمیشن ٹیکنولی بورڈ ہیں ان لوگ جو نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ دوزار تیس تک پاکستان کے اندر فائب جی کو انٹروڈوس کروا دیا جائے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا لیٹ ہے دوزار بائیس کے انڈ تک یا پھر میڈ تک پاکستان کے جو بڑے سٹیز ہیں میں بھی ان کے اندر فائب جی آپ کو دیکھنے کو مل جائے اب یہ چیز اس چیز کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتے ہیں نا کہ جو انوارمنٹ چل رہا پاکستان کے یا پھر اول اراؤنڈ کا وہاں پر کیا سین رہتا ہے مطلب کہ لا وغیرہ کو لے کے کیونکہ جو ساری ساری چیزیں چائنہ سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور بھائی رشیہ وغیرہ تک جاتی ہیں ساری آپس میں کنیکٹڈ ہیں سی پیک کو ملک لے لیں گے آپ پھر جو ہمارا جو فائبر آپٹکس کا پورا نیٹورک تھا یہ جو ٹیکنولوجی کے اندر شفٹ ہے اگر نا اس کے ریلیٹڈ یہ جو سارا پورا انوارمنٹ ہے کافی زیادہ میٹر کرتا ہے لیکن مجھے پرسن تو اوپر لگتا ہے کہ اگلے سال کے اندر تک پ اپنے جو فائیو جی کے ٹیسٹ تھے ان کو کنڈیکٹ کر لیا ہوا ہے لیٹسی کہ کیا مطلب سین بنتا ہے لیکن جو میکسیمم ٹائم مجھے لگے گا وہ یہ ہوگا کہ دوزار تیس تک پاکستان کے اندر فائیو جی دیفنیٹلی آ ہی جائے گا اگلے بیٹ کی بات کریں جو کیا آ رہی ہے ریل می نائن سیریز کے لیٹڈ اور یہ والی جو اپ ڈیٹ ہے نا یہ تھوڑی سی سی سیڈ ہے تھوڑی سی بیڈ اپ ڈیٹ ہے کیونکہ پچھلے ویک کے اندر ہم لوگ اس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے کہ بھئی ریل می نائن سیریز بہت جلد آ رہی ہے آپ کو ویٹ کرنا چاہیے میں نے بھی آپ کو گا تھا کہ آپ ویٹ کیجئے گا لیکن ابھی افیشلی طور پر انڈیا کے اندر ریل می نائن سیریز کے بارے میں یہ چیز کنفرم کر دے گی ہے کہ بھئی وہ دوزار بائس میں ہی آئے گی اور یہ چیز بھی کنفرم نہیں ہے کہ دوزار بائس میں کب آئے گی پہلے مینے کے اندر آئے گی دوسرے مینے کے اندر آئے گی لیکن یہ چیز کنفرم ہو چکی ہے کہ ریل می نائن سیریز دوزار بائس کندر آئے گی اس سال کے اندر ریل می نائن سیریز کو انٹروڈوس نہیں کروایا جائے گا کیونکہ اگر ہم نے گروہمز کی بات کرتے ہیں اور لیکس کی بات کرتے ہیں تو وہ کافی زیادہ آ رہی تھی اور مجھے بھی پسنی توبہ لگ رہا تھا کہ ایک ڈیڑھ مہینے تک ریل می نائن سیریز کو لانچ کر دیا جائے گا اور پاکستان کے اندر بھی آ جائے گی اب یہ چیز دیکھنے پڑے گی کہ کیا ریزن ہے اس کے پیچھے مجھے جو پسنی توبہ ریزن سمجھا رہی ہوئی ہے کہ جو چپس کی شورٹیج ہے وہ کافی زیادہ بڑھچکی ہے اور پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ سمارٹ فونز اس لیے صرف لیٹ ہو رہے ہیں ان کی ڈیٹس آگے جارہی ہیں کیونکہ پیچھے سے بھائی سٹوک وغیرہ جو شیپمنٹ سے وہ آنے رہی ہیں جو سٹوک ہے اس کے لیے چپس کا ہونا بہت ضروری تھا جو کہ کافی ایک پروبلمیٹک سیچویشن بنی ہوئی اور مجھے کافی زیادہ ٹینچن ہو رہی ہے بھائی کیا سین چل رہا ہے جو ڈیٹس اب بار بار آگے ہو رہی ہیں تو جو ساری کساری کمپنی سے اس سے متاثر ہو رہی ہیں تو لیٹس ہی کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اگر اب بھی بھی آپ کوئی ایسا فون یوز کر رہے ہو جو کہ آپ کو ایڈجنٹلی نہیں ہے چینج کرنے کی ضرورت آپ پھر اس کو یوز کرتے رہو کیونکہ جو یہ والا سال ہے یہ بھی ابھی ختم ہونے والا یہ ہے تو آپ پھر اگلے سال ریل می نائن سیز کا کسی س سمارٹ فون کو بائے کر سکتے ہو تو بس آج کے لئے مرحبا یہی ٹیک نیوز اور اپ ڈیٹس آ رہی تھے ویڈیو کو ختم کرتے ہیں جانے اس پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا آپ لوگ ریل می نائن سیز کا ویٹ کر رہے ہو یا آپ پہ نہیں کر رہے نیچے کمنٹس کرنے لازمی تو بتائیے گا اگر آپ لوگ کا کوئی کوئی سکتے ہو جانے اس پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا